بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین حکمت والے قرآن کی قسم ہے بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھے راستے پر غالب رحمت والے کا اتارہ ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے سو وہ غافل ہیں ان میں سے اکثر پر خدا کا فرمان پورا ہو چکا ہے پس وہ ایمان نہیں لائیں گے بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں پس وہ تھوڑیوں تک ہیں سو وہ اوپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے بے شک آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے پس کچھ خبری دے دو اس کو مغفرت کی اور عزت والے عجر کی بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا اس کو لکھتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو کتاب واضح میں محفوظ کر رکھا ہے اور ان سے بستی والوں کا حال مثال کے طور پر بیان کر جبکہ ان کے پاس رسول آئے جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے مدد کی پھر انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری تم بس جھوٹ ہی بول رہے ہو انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارے ذمہ کھلم کھلا پہنچا دینا ہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں منحوظ سمجھا ہے اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہمارے ہاتھ سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا تمہاری نہوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو اسے نہوست سمجھتے ہو بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دھوڑتا ہوا آیا کہا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں اور میرے لیے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناوں اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش کچھ بھی میرے کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں بے شک تب میں سریخ گمراہی میں ہوں گا بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لائے پس میری بات سنو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا اس نے کہا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی فوج آسمان سے نہ اتاری اور نہ ہم اتارنے والے تھے صرف ایک ہی چیخ تھی کہ جس سے وہ بجھ کر رہ گئے اے افسوس بندوں پر ان کے پاس ایسا کوئی رسول نہیں آیا جس سے انہوں نے ہسی نہ کی ہو کیا یہ نہیں دیکھ چکے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے اور سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہیں اور ان کے لئے خوشک زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں اور اس میں ہم نے خجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور اس میں چشمیں جاری کیے تا کہ وہ اس کے پھل کھائیں اور یہ چیزیں ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں پھر کیوں شکر نہیں کرتے وہ ذات پاک ہے جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کو گونہ گون جوڑوں کی شکر میں بنایا اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے اور ان کے لئے رات بھی ایک نشانی ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو اتار دیتے ہیں پھر نہ کہاں وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ زبردست خبردار اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور ہر ایک ایک آسمان میں تیرتا پھرتا ہے اور ان کے لئے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لئے اسی طرح کی اور بھی چیزیں بنائی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے کوئی فریاد رس ہوتا اور نہ وہ بچائے جاتے مگر یہ ہماری مہرمانی ہے اور انہیں ایک مدت تک فائدہ دینا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے اور پیچھے آنے والے عذاب سے ڈرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی ایسی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رزق میں سے کچھ خرچ کیا کرو تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں اگر اللہ چاہتا تو خود اسے کھلا سکتا تھا تم تو صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو وہ صرف ایک چیخ ہی کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ لے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے پس نہ تو وہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراں اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے آئیں گے کہیں گے ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا وہ تو صرف ایک ہی زور کی آواز ہوگی پھر وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے پھر اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تم اسی کا بدلہ پاؤ گے جو کیا کرتے تھے بے شک بہشتی اس دن مزہ سے دل بہلا رہے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ان کے لئے وہاں میوہ ہوگا اور انہیں ملے گا جو وہ مانگیں گے پروردگار نہائیت رحم والے کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا کہا جائے گا آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں تاقید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے اور البتہ اس نے تم میں سے بہت لوگوں کو گمراہ کیا تھا کیا پس تم نہیں سمجھتے تھے یہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس پر جو وہ کیا کرتے تھے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں پس وہ راستہ کی طرف دوڑیں پھر وہ کیوں کر دیکھ سکیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں ان جگوں پر مسک کر دیں پس نہ وہ آگے چل سکیں اور نہ ہی واپس لوٹ سکیں اور ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں بناوٹ میں اسے الٹا گھٹاتے چلے جاتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے اور ہم نے نبی کو شیر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے مناسب تھا یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ جو زندہ ہے اسے ڈرائے اور کافروں پر الزام ثابت ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چار پائے بنائے جن کے وہ مالک ہیں اور انہیں ان کے بس میں کر دیا ہے پھر ان میں سے کسی پر چڑھتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں اور بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں پھر کیوں شکر نہیں کرتے اور اللہ کے سوا انہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے اور وہ ان کے حق میں ایک فریق مخالف ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے پھر آپ ان کی بات سے غمزدہ نہ ہوں بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں کیا آدمی نہیں جانتا کہ ہم نے اسے منی کے ایک کترے سے بنایا ہے پھر وہ کھلم کھلا دشمن بن کر جھگڑنے لگا اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا کہنے لگا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی کہ تم جھٹپٹ اس سے آگ سلگا لیتے ہو کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور بنائے کیوں نہیں وہ بہت کچھ بنانے والا ماہر ہے اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے